کلمہ شہادت رکھ جاؤ تم لوگ یہ جنازہ نہیں دفنا سکتے کیوں بھائی کیوں نہیں دفنا سکتے ہم یہ جنازہ مرنے والے نے میرے پانچ لاکھ رپیہ دینے ہے اور جب تک یہ پانچ لاکھ رپیہ نہیں دے گا میں نہیں دفنانے دوں گا پانچ لاکھ رپیہ ہمارا باپ تو ہمیں ایسی کوئی وصیرت نہیں کر کے گیا بھائی اگر ہمارے باپ نے کسی کے پانچ لاکھ رپیہ دینے ہوتے تو ہمیں ضرور بتا کر جاتے تو کیا میں جھوٹ بھو رہا ہوں پانچ لاکھ رپیہ دو گے تو جنازہ آگے لے کے جانے دوں گا پانچ لاکھ رپیہ یا کان سے رینج کریں گے پانچ لاکھ کا مجھے نہیں لگتا کہ ہم کہیں سے پانچ لاکھ رپیہ رینج کر سکیں گے دیکھو بھائی ہمیں جنازہ دفنانے تو باقی لین دن بعد میں کر لیں گے پیسے بھی پانچ لاکھ ہی ہے اتنے زیادہ مہت نہیں ہے ہم جنازہ دفنانے دیں گے دیکھو بھائی پہلے پیسے دو پھر ہی جنازہ دفنانے دوں گا ہاں یار اب کہاں سے دریں گے رینج ماری لاکھ رپیہ میری تو کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا کہ کونچ لاکھر پہ ہم کہاں سے رینج کریں گے یار ویسے میں بات سکھو چناتا ہوں یار ہم سب کے پاس اپنے اپنے موبائل ہیں اگر ہم اپنے موبائل بیچ لیں اور جو ان سے پیسے ملے اگر اس کو دے دے تو نینے میں اپنا موبائل نہیں بیچ سکتا میں نے بڑے مشکل سے لیے نینے بھائی میں بھی اپنا موبائل نہیں بیچ سکتا کوئی ہو رہا ہے سوچو یار بزاد میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تم گھر جا کے رانیہ سے بات کرو اگر اس کا پاس کچھ پیسے ہیں تو ہمارا کام ہو سکتا ہے ہاں ہاں میں ابھی جاتا ہوں کیوں اب بزاد بھائی پاپا کو دفنا آئے نہیں بینا ابھی دفنایا نہیں ہے اببا جی کو کیا مطلب ہے آپ کا پہ تک دفنایا نہیں ہے میرے ابو کو وہ ایک شخص آگیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اببا جی نے اس کے پانچ لاکھ رپیہ دینے ہیں بھائی اب پانچ لاکھ رپیہ دے دیتے لیکن میرے اببو کو دفنا دیتے دیکھو بینا تمہیں پتت ہوئے ہاں ساپ بھائیوں کی حلاق کیسے ہیں ہاں ساپ سے پانچ لاکھ رپیہ کی رکم ہرے ہی نہیں ہو سکی اس لئے تمہارے پاس آئے ہیں بھائی آپ کیسے بات کرے ہیں یہ میرا بھائی یہ رینس اسے جا کے بیٹھ دیں اور اس شخص کو پیسے دے دیں لیکن میرے ابب کو دفنا دیں میری بہن دیکھو یہ سمان تو صرف دو لاکھ کئی ہوگا اور وہ پانچ لاکھ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں میرے ابب کو جنازہ دفنا دیں باقی کی رکم میں کل شام تک کئی نکہی سے بہت باسکا لوں گے لیکن میرے ابب کو جنازہ دفنا دیں بھائی جان بات سنیں ہاں بتاؤ لے آئے پیسے بھائی جان پیسے تو نہیں ملے لیکن یہ کو جمہ پونجے اٹھا کے لائے ہوں یہ کس نے دیں چیزیں پانچ لاکھ تو کیا یہ تو دو لاکھ کی بھی نہیں ہے بھائی جان یہ چیزیں ہماری بہن نے دیا ہے اور وہ کہہ رہی تھی کہ ایک دفعہ ہمیں میت دفنانے دیں اس کے بعد آپ کو جو پیسے ہیں وہ شام تک پہنچا دیں گے شکرہ ساری ذمہ داری رانی اور اپنے سر اٹھا لی ہماری جان بچ گئی میری بات سنو تم سب میں نے اس آدمی سے پانچ لاکھ لینے نہیں تھے بلکہ اس آدمی کو پانچ لاکھ دینے تھے کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ مجھے اس شخص کے اصلی وارثین کا پتہ نہیں تھا اور میں یہ نہیں جانتا تھا کہ جو میں نے سے پانچ لاکھ دینے ہیں اس کا اصل حق دار کون ہے؟ تو اب مجھے پتہ چلا کہ ان پیسوں کی اصل حق دار ان کی بیٹی ہے کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ بیٹے باپ کی جائداد کے وارث ہوتے ہیں اور بیٹیاں باپ کے جنازے کے وارث ہوتی ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو کانڈلی سے شیئر ضرور کی جائے گا شکریہ